وصیم شاہ کی طرف سے شال املاحیم عزیزو جیسا کہ ایک عزشتہ قسط میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ارسطابلس نے اپنے لئے باشا کا لقب استعمال کیا جو بعد میں رومی حکومت کے دکاس خاندان کے سربراہوں کیلئے استعمال ہوتا رہا اس کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے یونان اور یونانی طرز زندگی سے بہت زیادہ محبت رکھی ارسطابلس کی وفات کے بعد اس کی جگہ اس کے بھائی لیکزنڈر جینئس نے لے لی ارسطابلس کی وفات کے بعد اس کی بیوہ لیکزنڈرہ جس کا پورا نام سلومی لیکزنڈر تھا نے اس کے تین بھائیوں کو قیت سے رہا کر دیا اور اس نے لیکزنڈر جینئس سے شادی کر دی اور وہ تخت نشین ہوا اس کے ساتھ ہی اسے سردار کاہن دھی بنا دیا گیا لیکزنڈر جینئس نے اپنے اباوجداد کی طرح اپنی سلطنت کی حدود کو غصت دی اس کے ساتھ ساتھ اس نے یونانی شہر کارمل یا کرمل اور غزہ پر اپنا تسلطنت پر قرار رکھا جنوب میں وہ مصر کی سرحدوں تک پہنچ گیا اس کی سلطنت کی وصد بلکل حضرت داؤد اور حضرت سلومان کی سلطنت کی طرح تھی تاہم بادشاہ اور اس کی سلطنت میں چپکلش پیدا ہو گئی لوگوں نے اس پر الزام لگایا کہ وہ اے آش اور شرابی ہے اور نشے کی لط میں لڑائیاں کرنا پسند کرتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ اس نے صدوکیوں سے الہاق کر رکھا ہے ناظرین اگرامی ایدھ خیام کے موقع پر لیکزنڈر جینئس نے فریسیوں سے اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اس نے قربان گاہ پر پھینکے جانے والے پانی کو اپنے پیروں پر ڈالا بتاتا چلوں کہ یہ رسم فریسیوں کی اپنی قائم کردہ تھی لوگ اس کے خلاف تہش میں آگئے اور اس کے خلاف نارے لگانے لگے لوگوں کے ہاتھوں میں ایدھ خیام کے دستور کے مطابق لیمو تھے وہی لیمو اس پر برسانے لگے ناظرین اگرامی اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں تاریخی ویڈیو سلسلے کی نوویں کیسٹ آپ سب کا اس تاریخی ویڈیو سلسلے کو پسند فرمانے کے لیے شکر گزار سامائین اگرامی لیکزنڈر جینئس نے حالات کی بہتری کے لیے فوج طلب کر لی اور اس سلسلے میں تقریباً چھ ہزار آدمی ہلاک ہوئے نہ صرف یہ بلکہ چھ سال تک سیول وار یعنی خانہ جنگی جاری رہی اس کے بعد لیکزنڈر جینئس دوسری اقوام اور ملتوں کے سپاہیوں جنہیں کرائی کے سپاہی یعنی کے مرسنریز کہا جاتا ہے کی مدد سے اپنے لوگوں سے لڑتا رہا اور یوں پچاس ہزار لوگ مارے گئے فریسیوں نے برآخر دیمیتریس سوئیم سے مدد حاصل کی نتیجہ تن لیکزنڈر جینئس کو شکست ہوئی اور جان بچانے کے لیے وہ بھاگ گیا اور سکم کے پہاڑوں پر جا کر پناہ لے گی اس کے بعد فریسیوں کو اس بات کا گمان ہوا کہ دمیتریس سوئیم فلسطین کو اپنی فتح کا پھل سمجھ کر قبضہ نہ کر لے لہٰذا چھ ہزار فوجیوں نے دمیتریس سوئیم کا ساتھ چھوڑ دیا اور لیکزنڈر جینئس کے ساتھ مل گئے لیکزنڈر جینئس جو کہ یہودیہ کا دوسرا حسمونی بادشاہ تھا جب دوبارہ اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تو دمیتریس سوئیم کو واپس جانے پر مجبور کر دیا اور تقریباً آٹھ سو یہودی فریسیوں اور ان کے بیوی بچوں کو مسلوب کروا دیا تاریخ میں یہ مسلوبیت کا پہلا واقعہ ملتا ہے اس وحشیانہ ظلم و بربریت کو دیکھ کر تقریباً آٹھ ہزار یہودی اپنے علاقے سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے ناظرین اگرامی 76 قبل از مسیح سے 67 قبل از مسیح لیکزنڈر جینئس نے اپنے بیوی سلومی لیکزنڈر کو اپنی جگہ مکرر کیا سلومی پہلے ارسلوبرس اور پھر اس کے بعد لیکزنڈر جینئس کی بیوہ بنی روایت کے مطابق لیکزنڈر اپنے بستر مرک پر اس سب پر پشتایا جو کچھ اس نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا اور اس نے اپنے بیوی کو صلاح دی کہ وہ صدوقی صلاح کاروں سے چھٹکا رہا حاصل کر لے اور اس کے برعکس فریسیوں کے تعاون سے سلطنت کو چلائے سلومی کی عمر اس وقت تقریباً ستر برس تھی جب اس نے سلطنت کا اپتیار سنبھالا سلومی عورت مونے کے باعث سردار کاہن کے طور پر کام نہیں کر سکتی تھی لہٰذا اس نے اپنے بڑے بیٹے ہرکنس دوم کو سردار کاہن مقرر کیا سلومی نے اپنے خاوند الیکزنڈر جینئس کی نصیحت پر عمل کیا اور فریسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے یوں فریسیوں کا اثر رسوخ شروع ہوا ان کا یہ اثر رسوخ بالخصوص تعلیم کے حوالے سے تھا اور ان کی صدر عدالت سنہیڈرن نے یہ حکم جاری کیا کہ نوجوان لازمی طور پر تعلیم حاصل کریں جو کہ بنیادی طور پر تورید سے متعلق تھی جب فریسیوں نے اپنے قدم جمع لیے تو انہوں نے صدوکیوں سے انتقام لیا جس کے نتیجے میں وہاں خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو گئے سلومی کا دوسرا بیٹا ارسطابلس دوم فریسیوں کی بجائے صدوکیوں کا حامی ہوا سلومی الیکزنڈر کی وفاد 66 قبل از مسیح میں ہوئی عزیزوں باقی کا احوال جاننے کے لئے آپ کو میری اسی تاریخی ویڈیو سلسلے کی آخری قصد یعنی دستویں قصد ملاحظہ کرنی ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ اس تاریخی ویڈیو سلسلے سے آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا نئی آنے بانوں سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں اور اکارت سے میری تمام ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجئے اور ساتھ میں بنی ہوئی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے تاکہ وقت پر آپ کو میری ہر ویڈیو آسانی سے بے اثر آسکے شکریہ خدا واحد کی امان میں رہی